درد پاک سلطہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا عبیر بل میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا کہ دامل ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا زمانے میں اگر دیکھیں تو شان قادری دیکھیں زمانے میں اگر دیکھیں تو شان قادری دیکھیں نبوت کے گلستوں میں ولایت کی قلی دیکھیں اور حقیقت کھل گئی جب سرزمی بغداد کی دیکھیں تجلی گی تجلی روشنی گی روشنی دیکھیں دیارِ غاس کیا دیکھا مدینے کی قلی دیکھیں دیارِ غاس کیا دیکھا مدینے کی قلی دیکھیں یا غاس علمدد یا غاس علمدد اونچہ بولو اور اونچہ بولو علمدد پیرانے پیر دستگیر شہِ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی پناہ ہر کام اس کا ہو گئی سب دور بدحالی میرے غاس الورا کی شان بھی کیا شان گئے حالی سوالی آپ کے دربار سے جاتا نہیں خالی شہنشاہوں سے بھی پڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھیں شہنشاہوں سے بھی پڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھیں دیارِ غاس کیا دیکھا مدینے کی قلی دیکھیں اگلا یاد ہوگا تو پڑھنا ہے خدا کے فضل سے غم پر غسایا الحمدللہ خدا کے فضل سے غم پر غسایا ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غاسِ آزم کا مرید لا تخف کہہ کر تسلیدی غلاموں تو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوسِ آزم کا مرید لا تخف ایک کرامت نمودار ہوئی تھی سرکار غوسِ آزم کا مرپتہ پر غوث 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 عبدالخادر 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 اور ایک دعوت تھی ستر جگہ پہنچے تھے گئے ایک وقت میں ستے مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آنے ہی سکتا موعمہ غوثِ آزم کا سمجھ میں آنے ہی سکتا موعمہ غوثِ آزم کا کچھ ایک ہم ہی نہیں اس آستان پاک کے کتے کچھ ایک ہم ہی نہیں اس آستان پاک کے کتے ہر زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوثِ آزم کا زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوثِ آزم کا لا تخف میرے مریدوں کو کوئی خوف نہیں ہے مریدی لا تخف باشر پنیش ہے غوثِ پاک کا فرمان ہے اے میرے مرید خوف نہ کر میں ہوں نہ شہا بات ہے سبحان اللہ میں ہوں نہ بے فکر ہو جائے اب جب بے فکر ہو جائے گا تو حشر میں منادی جو ندا دے گا وہ قادریوں ہی خود دے گا ندا دے گا منادی ہشعے میں ہم قادریوں کو ندا دے گا ہونا دی حشر میں یوں قادریوں کو ارے کدھر ہے قادری کر لے نظارہ سو سے آزم کا اور حشر جگمگا اٹھے گا یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں ارے نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا تو کبھی قدموں پہ لپٹوں گا کبھی دامن پہ مچھ لوں گا کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن پہ مچھ لوں گا اور دکھا دوں گا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ وہ سے آزم کا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ وہ سے آزم کا جمیلِ قادری سوچا سے قربان عالی حضرت پر جمیلِ قادری قربان ہو جا اپنے مرشد پر بنایا جس نے غمجے سوک بردہ غوثِ عاظم کا بنایا جس نے غمجے سوک بردہ ہم غلاموں کے لئے غلام قادری قربان ہو جا اپنے اختر پر تاج الشریعہ قربان ہونے کے لئے ہی ہے جانوں کو قربان کرنے کے لئے غلام قادری قربان ہو جا اپنے اختر پر بنایا جس نے غمجے سوک بردہ غوثِ عاظم کا بنایا جس نے غمجے سوک بردہ غوثِ عاظم کا اب 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 سرکات تاج الشریعہ بیعت فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوثِ پاک کے ہاتھ میں دیا بان اللہ اور دکھانے پر دکھا بھی دیا جائے گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مفتی عاظم ہن کے نواسے ہیں جنہوں نے دکھا دیا ہے کوئی ہے نا کوئی اصل میں کوئی اعتراض نہیں کرتا نا کرتے ہیں تو بھی خاموشی سے کرتے ہیں سامنے آکے نہیں کرتے ہیں ہے نا سامنے آکے کریں تو ہو سکتا ہے کرم ہو جائے سرکار غوثِ عاظم خود ہی تشریف لے آئے تشریف لے آئے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو جلوہ سرکار غوثِ عاظم کا بیعت سرکار تاج و شریعہ شریف لے آئے حضور تاج و شریعہ بیعت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوثِ عاظم کے ہاتھ میں دیا تو پھر دیوانہ جھوم کے کہتا ہے خدا کی فضل سے غم کو ملے گئے سیدی اختر خدا کی فضل سے غم کو ملے گئے سیدی اختر ہر نظر آتا ہے ان میں صاف جلوہ آسِ عاظم کا نظر آتا ہے ان میں صاف جلوہ آسِ عاظم بلو بلو یا آغاص علمدل یا آغاص علمدل پیرانے پیر دستگیر روشن زمین دستگیر پیرانے پیر دستگیر روشن زمین